حاضر تفسرات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکھیوں پر میدان میں پچیس نے نامزد گیا واپس لی پاپور میں سب سے زیادہ چودہ پیچ بیارہ میں سب سے کم تھی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام پانسرکاری ملازمین کے خلاف کاروائی شدید بارش اور سیلاب کے بعد گزرات پر توفان کا خطرہ ماہیگیروں کو سمندر سے دو رہنے کی سلا یورپی یونین کا ازرائیل کے خلاف کڑا روپ تعلقات پر نظر سانی کرنے اور ازرائیل وزراء کے خلاف پابندی آید کرنے پر زور میری لڑائی امریکہ کے مستقبل کے لیے ہے مستقبل ہمیشہ لڑنے کے قابل ہے کاملا ہیرس کا بیان جرمنی نے افغان باشندو کو ملک بدر کر دیا افغان باشندو کے خلاف پہلی بار یورپ پر میں آپریشن شروع برازیل نے ایلن مسکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کر دیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ برائے راست باتچیت کے لیے نون لی کا اچکسائی سے رابطہ اور پیش خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بڑی خبر زلکیشتوار سے جان پر سڑک کا ایک دلدوز حادثہ پیش آئے ہیں جس میں ایک خاتون جان بھگ جبکہ ایک شک زکمی ہوا ہے ڈوڑا بٹوٹ کشتوار قومی شہرہ پر ملہوری کے نزدی کا پیش آئے سرک حادثے میں ایک خاتون جان بھگ اور ایک شک زکمی ہوا ہے ذرائقہ کر رہے ہیں کہ آج صبح جمہو سے کشتوار کی طرف آ رہی ہے کالٹوکار ملہوری اثر کے نزدی کا حادثے کا شکار ہو کر گہری خائب جا گری جس کے نتیجے میں میاں بیوی شدید زکمی ہو گئے حادثے کے فوراں بعد مقام لوگ اور پولیس کی ٹی موقع پر پہنچی اور زکمیوں کو گورنمنٹ پیڈکل کالیج ٹھوڑا منتقل کیا جہاں پر ڈاکٹروں نے ممتازہ بیگم جو کہ محسن احمد جو اس گاڑی میں سوار تھا ان کے شوہر انہیں قرار مردہ کرا دیا گیا لیکن محسن احمد جو ان کے شوہر تھے اس خاتون کے وہ زکمی ہوئے تھے اور انہیں زکمی حالت میں اسپتال جو جیم سی ڈوڑا ہے وہاں پر منتقل کیا ہے اورے دونوں کشتوار کے بتایا جاتا ہے کہ کشتوار کے رہنے والے ہیں یہ آج صبح یہ حادثہ پیش آیا ہے جہاں پر میاں بیوی گاڑی میں سوار تھے اچانک سے گاڑی ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر ایک گہری خائم جاگری جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا ہے ملہوری کے مقام پر یہ حادثہ پیش آیا آلٹو گاڑی کو آج صبح جو نیشنل ہیوی فوٹی فور ہے وہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے ڈوڑا بٹوٹ کشتوار قومی شہرہ پر ملہوری کے نزدیک پیش آئے اس طرح حادثے میں ایک خاتون جام بھاک جبکہ ایک شک زکمی ہوا ہے آج صبح جمہو سے کشتوار کی طرف آرہی ایک آلٹو گاڑی ملہوری اثر کے نزدیک حادثے کا شکار ہو کر گہری خائم جاگری جس کے نتیجے میں اس آلٹو گاڑی میں سوار میاں بیوی شدید طور پر زکمی ہو گئے اور جب یہ حادثہ پیش آیا ہے تو مقامی لوگ پولیس وہاں پر پہنچے ہیں اور دونوں جو اس گاڑی میں سوار تھے دونوں کو وہاں سے نکال کر اسپتال لے جانے کی کوشش کی گورنمنٹ میڈکل کالیج ڈوڑا جہاں پر ڈاکٹروں نے ممتازہ بیگم کو مردہ قرار دیا جبکہ موسین احمد انہیں وہ ابھی بھی اسپتال کے اندر زیری علاج ہے لگاتار زلہ ڈوڑا کے اندر جو سرک حادثات ہیں وہ پیش آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں آئے روز جو انسانی جانوں کا زیاں ہو رہا ہے اور آج اللہ صبح بھی ایک سرک حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ایک خاتون کی موت ہوئی ہے جبکہ دوسرا زکمی ہوا ہے تفصیلات کے لیے ڈوڑا چلتے ہیں اپنی رمائندے وسیم گتو کے پاس وسیم ذرا اپ ڈیٹ کیجئے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوڑا کے اندر بھی اس طرح کے حادثے پیش آ رہے ہیں انسانی جانوں کا زیاں ہو رہا ہے اور آج اللہ صبح بھی ایک حادثہ پیش آئے ہیں جس میں ایک خاتون کی موت جبکہ دوسرا جو ان کے شوہر تھے اس خاتون کے وہ زکمی ہوا ہے موت رکھتی ہے ملکل گوھر دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں گا لگ بک صبح کے ساڑھے سات بجے قریب اس طرح کی انفارمیشن ہمیں آئے کہ مہلوری کا جو ایریا ہے یعنی کی نیشنل ہیوے ڈو فورٹی فور جو پٹوت کشتوار ہے وہاں پہ یہ حادثہ جو ہے بیش آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ جمہو سے کشتوار کی طرف گاڑی جا رہی تھی اور اس گاڑی میں ایک پرینٹ لیڈی تھی اور ساتھ ساتھ میں ان کے شور ان کے ساتھیں مگر جو پرینٹ لیڈی تھی آنسپارٹ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جہاں تک ابھی تک خبر ہمارے پاس پہنچے ابھی کچھ دیر پہلے جو ڈی ایس پی ٹریفک ان سے جب ہماری بات ان کا امانہ ہے کہ جب وہ سپارٹ پہ گئے سپارٹ پہ دیکھا گیا کہ کنسٹرکشن مٹیریل راستے میں دیکھ سکتے ہیں آپ کی کنسٹرکشن مٹیریل کس طرح سے راستے پہ رکھا گیا یہ گاڑی جو ہے دوسری گاڑی کو یعنی کی جگہ دے رہی تھی اور اسی کے بعد یہ جب گاڑی وہاں سے گزری اور ایک بڑی کھائی میں چلے گئی تو ابھی تک اس میں جو ہے پولیس نے بھی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی اور خاص کر کے ڈی ایس پی ٹریفک کو ہم بات بتائیں کہ وہ اس پارٹ پہ پہ پہنچے ہیں پورے ایسیسمنٹ کر رہے ہیں جانکاری لے رہے ہیں لوگوں سے آخر یہ حادثہ کب ہوا اور پورا مقصد کیا رہا حادثہ ہونے کا کیونکہ نیشنل ہیپ میں 244 اکثر آپ دیکھیں گے بڑو کشتوار اکثر یہاں پہ سڑک حادثے ہوتے ہیں آج سبح جب یہ سڑک حادثہ ہوا ایک بہت بڑا سڑک حادثہ ہوا جس میں ایک لیڈی کی ڈیتھ ہوئی ہے یا بیسکلی رہنے والے کشتوار کے تھے اور کشتوار میں بھی گم کافی زیادہ پایا جا رہا ہے اور زرہ اڈوڑا کے میں بات کروں یہاں پہ بھی لوگوں میں گم اور گصہ کافی زیادہ ہے کیونکہ اس طرح کے حادثے سڑک حادثے بیک ٹو بیک ہو رہے ہیں لوگوں میں پریشانی بھی کافی زیادہ دیکھی جاری ہے یعنی کہ جس طرح سے آج ہے حادثہ پیشا اس میں کہیں کئی لوگ بھی ذمہ دار ہیں لاپرواہی ہیں جس طرح سے میٹیریل ایک سڑک کے کناری پر رکھا گیا تھا اس کی وجہ سے یہ مانا جاتا ہے کہ حادثہ جو ابتدائی ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے بیچے ہیں اور ہم یہ بھی آپ کو جان کری دینا چاہیں گے اکثر جب حادثہ ہوتا ہے حادثے کی بھی ہم یہ بھی جانے کی کوش کریں کیا وہاں پہ گریری گرٹس لگے ہیں پیرا پیٹس لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو گریپس میں کس طرح سے پیرا پیٹ توڑ کے یہ شخص نیچے چلے گیا گاڑی لے کے اس کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے کیونکہ جب اس نے دوسری گاڑی کو جگہ تھی جو وہاں سے گاڑی آ رہی تھی اس کو جگہ دیتے دیتے یہ کنسٹرکشن مٹریل کے اوپر سے گاڑی نیچے چلے گئی اور ایک شخص کی سپارٹ پہ ہی موت ہوئی فرحالہ کی مکامی لوگ اور پولیس جو ہیڈ کورٹر یہاں ڈی ایس پہ آجے آنند ہے انہوں نے بھی کوشش کی تھی وہاں پہ سپارٹ پہ جل سے جل ٹیم بیجنے کی ان کی ٹیم جب تک وہاں پہ پہ پہنچے ان کو ریسکیو کیا اور ایک مہلا کی یعنی کہ ایک لیڈی کی جو کشتوار کے رہنے والے ہیں ان کی موت ہوئی دوسرے شخص کو فیلحال میڈیکل کالج پہنچایا گیا اس کا علاج یہاں پہ چڑھ رہا ہے لوگوں کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہے اگر کنسٹرکشن مٹریل کوئی شخص راستے میں ڈالتا ہے تو کوشش کرنی چاہے اس کو جل سے اٹھانے کی تاکہ ہائیوے ہے اس طرح کا اس طرح کا کوئی حادثہ پیش نہ آئے جی بہت بہت شکریہ سیم گتو تفصیت فرام کرے تھے ڈوڑا سے جہاں پا رہے ایک سرک حادثہ پیش آئے ملہوری کے مقام پر ایک آل ٹو کار جو ایک گہری خائم جا گری جس کے نتیجے میں ایک خاتون جو بانا جاتا ہے کہ ایک پرگنٹ لیڈی ان کی موت ہوئی ہے اور ان کے شوہر وہ زکفی ہوئے ہیں انہوں نے زکفی حالت میں جی ام سی ڈوڑا منتقل کیا ہیں دونوں آزلہ کشتوار سے ان کا تعلق تھا آج وہ کشتوار جہاں پر یہ ملہوری کا مقام ہے وہاں پر یہ حادثہ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں ایک خاتون کی ایک پرگنٹ لیڈی کی موت ہوئی ہے اگلے ماہ کی اٹھارہ تاریخ سے اسمبل انتخابات کے پہلے مرحلے کے لئے چوبیس اسمبلی خلقوں میں کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ پر پچیس امیدواروں نے سات حضلہ میں اپنی نامزدگیا واپس لی ہیں کل جو پرچن نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ تھی اور کل دن بر پچیس امیدواروں نے سات حضلہ کے اندر اپنی نامزدگیا واپس لے لی ہیں چیف الیکٹورل آفیسر چیف الیکٹورل آفیسر کے مطابق کل دو سو چوالیز دروس نامزدگیوں میں سے پچیس امیدواروں نے واپسی کی آخری تاریخ کو اپنے کاغذات واپس لے ہیں اس کے ساتھی اب صرف دو سو انیس درست نامزد امیدوار چوبیس اسمبلی خلقوں کے لئے میدان میں رہ گئی ہیں دوڑا زلہ میں سات امیدواروں نے اپنا پرچہ نامزدگی واپس لے لیا اس کے بعد زلہ کشتوار میں سات زلہ رامبر میں چھے زلہ انتناگ میں تین کلگام زلہ میں ایک اور پلوامہ زلہ میں ایک جبکہ شپہان زلہ میں کسی امیدوار نے اپنا کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیا ہے اس کے ساتھی زلہ انتناگ میں چو سٹ امیدوار حتمی انتخابی میدان میں ہیں اس کے بعد زلہ پلوامہ میں پینتالیس زلہ ڈوڑا میں ستائیس زلہ کلگام میں پچیس زلہ کشتوار میں بائیس زلہ شپہان میں ایکیس جبکہ زلہ رامبر میں پندرہ امیدوار انتخابی میدان میں ہیں کشتوار ظلمی اندروال میں انتخابات کے لیے نو امیدوار ختمی انتخابی میدان میں ہیں کشتوار میں سات امیدوار پارڈٹ ناکسینی میں چھ امیدوار میدان میں ہیں دوڑا ظلمی بدروہ میں انتخابات کے لیے دس امیدوار انتخابی میدان میں ہیں دوڑا میں نو امیدوار اور دوڑا ویسٹ میں آٹھ امیدوار میدان میں ہیں رامن ظلمی تقریبا انتخابات کے لیے آٹھ امیدوار ختمی انتخابی میدان میں ہیں جبکہ بانہال میں سات امیدوار الیکشن لڑے گی اسی طرح پلوامہ ظلہ میں پاپور میں انتخابات کے لیے چودہ امیدوار حتمی انتخابی میدان میں ہیں ترال میں نو امیدوار پلوامہ میں بارہ امیدوار اور راجپورہ میں دس امیدوار چناؤ لڑیں گے شپیان ظلہ میں زینب پورہ میں انتخابات کے لیے دس امیدوار انتخابی میدان میں ہیں شپیان میں گیارہ امیدوار مقابلہ کریں گے کلگام زلہ میں ڈی ایش پورا میں انتخابات کے لیے چھ امیدوار حتمی انتخابی میدان میں ہیں کلگام میں دس امیدوار دیوسر میں نو امیدوار رہ گئے زلہ انتناگ میں ڈورو میں انتخابات کے لیے دس امیدوار حتمی انتخابی میدان میں ہیں کوکرناگ میں دس امیدوار انتناگ ویسٹ میں نو امیدوار انتناگ میں تیرہ امیدوار بیش بہرہ میں تین امیدوار شانگست انتناگ ایسٹ میں تیرہ امیدوار پہلگام میں چھے امیدوار میدار میں ہیں یاد رہے کہ ستائیس اگست دوہزار چوبیس کو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ کل تک دو سو نواسی امیدواروں نے چوبیس اسملی حلقوں میں متعلقہ ریٹرنگ افسران کے سامنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے ان میں سے اٹھائیس اگست دوہزار چوبیس کو ہونے والے سکروٹینی کے دوران پینتیس امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے اور اب پچیس امیدواروں کے دستبردار ہونے کے بعد اب وہ دو سو انیس امیدوار ختمی انتخابی میدار میں ہیں جہاں ہم انتخابات کی بات کریں گے وہی موڈل کوڈ آفا کنڈکٹ کے خلاف عرضی کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے زلہ انتظامی آنتنان نے چناؤ سرگرمیوں میں مبینہ طور پر حصہ لینے کے الزام میں پانچ سرکاری ملازمین کے خلاف تعدیبی کاروائی کی ہے انتظامی نے سرکاری ملازمین کی سیاسی سرگرمیوں میں شرکت موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف فرضی کا سجیدہ نوٹس لیتے ہوئے دو ملازمین کو فوری طور پر موطل کر دیا ہے جبکہ دو دیگر ملازمین کی تنخواہ اگلے احکامات تک روک دیا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک اور ملازم کے خلاف موطلی کی سفارش کی گئی ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے رہنمہ اصول واضح ہے کہ انتخابی عمل کی شفافیت اور غیر جانبداری کو یقینی برانے کے لیے سرکاری ملازمین کو انتخابی مدت کے دوران کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی یا مہم چلانے سے غریض کرنا چاہیے زلالے ایکشن آفیسر نے تمام سرکاری ملازمین کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے باز رہنے کے لیے سکت انتباہ جاری کیا ہے اور انہیں ملازمین کو مزید یاد دلایا کہ وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے فراہم کردہ ہدایت پر سکتی سے عمل کرے پی ڈی پی کے امیدوار صوفی غفار نے دعویٰ کیا ہے کہ جمع کشمیر میں اگلی حکومت پی ڈی پی کی ہوگی انباتو کا اظہار انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر جہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی ہیں اور انہوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا ہے اس موقع پر انہوں نے پارٹی کارکنان پر زور دیا ہے کہ وہ زمینی سطح پر پارٹی کو مضبوط بنائے اور پارٹی کا جو منشور ہے وہ گرگر پہنچائے دیکھیں جو آج یہاں پر ہماری کانگرس کے زومہ اور نیشنل کانگرنز کے زومہ ہمارے ساتھ ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں پہلے میں ان کا سواگت کرتا ہوں اور ان کو ایک حقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس پارٹی میں اور ہمارے گھر میں ان کو عزت اور احترام کا مقام ہمیشہ ملے گا اور جو ان کی جائز مطالبات ہو گئے ان کا سولوشن جیر کے بعد انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے اور دوسری بات ہے یہ یقین دلاؤں گا کہ چاکب بڑھون کے نام پہ جو بھی یہاں آئے گا اس کو عزت اور احترام کا ملے گا اس کو ہم کسی کا خات لانے کے لیے یا سپارش لانے کے لیے کبھی نہیں کہیں گے باتی جو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو روجان بڑھ رہا ہے لوگوں میں جو سوچ اس وقت لوگوں کی بڑھ رہی ہے وہ ہماری پارٹی کی طرف ان کا روجان بڑھ رہا ہے اور جو ہماری پارٹی کا منشور ہے اور جو ہماری پارٹی کا جو بنیادی جو اس کا ہم نے جب بنیاد ڈالی جو اس وقت ہم نے اصول قائم کے ہیں سلف رول کا باقی جیزوں کا یہاں کے لوگوں کے عزت اور وقار کا اس کے حساب سے لوگ آج راگب ہو رہے ہیں اور یہ یہاں ہی نہیں ہے روجان یہ سارے اس وقت انتاغیز چکے امیدوار مہراج کشن یوگین انتخاب مہم کے دوران آج کئی علاقوں کا دورہ کیا ہے اور متعدد عوامی وفوت سے ملاقات کی ہیں اس وقت پر انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہیں کہ آنے والے اسمبلی انتخابات کے دوران ان کے حق میں ووٹ دے کر انہیں کامیاب بنائیں وادی کے موسم میں آئی تبدیلی کے دوران جہاں گزشتہ کئی دنوں سے موستہ دار بارشوں سے ندری نالوں میں توگیانی صورتحال پیدا ہوئی ہوئی پہاڑی علاقوں میں حل کی برباری سے درجہ حرارت میں کمی آئی ہے سونم ارکیڈ ٹریکنگ علاقے میں دو دن لگاتار بارشوں اور اوپری پہاڑوں پر برباری کے بعد موسمی سورتحال یکسر تبدیل ہوئی اور اس علاقے میں قریب دو سو ٹریکر فسے رہے ہیں اس دوران شدید سردی سے ایک ٹریکر اور چرواہا ٹریکر اور چرواہا لکمیجل بن گئے ہیں جبکہ دو درجن کے قریب بیڑ بکریاں گوڑے اور مویشی خلاک ہوئی ہیں شدید بارشوں کی وجہ سے متعدد خیمیں اکھڑ گئے ہیں اور بچاؤ کاروائی کے دوران یا موجود لوگوں کو نیچے میدانی علاقے میں لائے گیا ہے تین روز تک مسلسل بارشوں اور پہاڑوں پر برباری کے بعد سو نمارک اور اس کے ملہکہ ٹریکنگ ایریا میں موسمی سورتحال انتہائی خراب ہو گئی جس کے بعد شدید سردی سے دو افراد کی موت واقع ہوئی ہیں پولیس نے بتا ہے کہ سات روز قبل سو نمارک سے ناراناگ ٹریکنگ علاقے کے لیے مختلف کوہ پائمہ ٹیمیں ٹریک کیمپنگ کے لیے گئی اور وہ مقررہ وقت پر واپس نہیں پہنچی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جمعارات کو ان کی واپسی مقرر تھی لیکن جب وہ واپس نہیں آئے تو ریسکیو ٹیم میں روانہ ہوئی ریسکیو ٹیم میں شامل ذمہ داروں نے بتا ہے کہ ناراناگ سے 28 کلومیٹر دور گارڈ سر اور ست سر کے درمیان علاقے میں غریز کے پہاڑی سلسلے میں موجود نچنی نئی علاقوں میں تین دن تک مسلسل بارش اور برباری کا سلسلہ جاری رہا اور ایک گھنٹے کے لیے بھی بارش نہیں رکی انہوں نے کہا ہے کہ ریسکیو ٹیم میں جب اس علاقے میں پورا دن سفر کرنی کے بعد پہنچی تو انہوں نے درجنوں کھیموں کو تباہ پایا درجنوں گھوڑے مال مویشی اور بیڑ بکیاں خلاق ہوئی تھی اور ایک ٹریکر کے لاش پڑی تھی جبکہ ایک چرواحہ شدید بیمار تھا انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ایک ٹریکر بھی بیمار تھا انہوں نے کہا کہ جس کمپنی کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے ان کی ٹیموں نے یہاں فسے بیمار لوگوں کو نکالا اور چوپان محلہ منی کام کے چرواحے حبیب اللہ چوپان جن کی عمر سٹھ سال بتائے گئے کہ لاش اپنے ساتھ لائے گئی انہوں نے کہا کہ وشن سار کے لیے ٹریکنگ پر آئے پندرہ اپراد پر مشتمل گروپ میں شامل چوالیس سالہ روحید پال جو کہ ساؤت ویش دلی ست سر کے مقام پر آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ گر پڑا اور اگرچہ دیگر ساتھیوں نے اس نوجوان کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ دم تھوڑ بیٹھا ایک ایک ٹریکر بھی بیمار تھا جس سے انہوں نے نیچے لائے تاہم وہ ٹھیک ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ اس گروپ میں میان بیوی کے علاوہ خواتین بھی تھی ایسے چو کنگن کی جانب سے بتا گیا ہے کہ وزکورہ ٹریکر کی موت آکسیجن کی کمی کے باعث ہوئی ان نے بتایا ہے کہ لاش کو پولیس نے تھی بھی لباسمات کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا ریسکیو ٹیموں کا کہنا ہے کہ کم سے کم دو سو افراد اس علاقے میں کیمپنگ کر رہے تھے جو لگاتار بارش میں فسے تھے جنہیں نیچے لانے میں تاہم کیا گیا گجرات میں ابھی لوگ شدید بارش اور سیلاب کی تباہی کا سامنا کر ہی رہے تھے کہ ان کے سر پر ایک اور خطرہ منڈانے لگا ہے یہ خطرہ ہے آسنا نامی سمندری طوفان آئی ایم ڈی کے ایک بیان کے مطابق گجرات کے سوراشترک کچھلاک کچھلاکے میں ایک طوفان بن رہا ہے جس کے بحر عرب کے اوپر ابرنے اور اومان ساحل کی طرف بڑھنے کا خدشہ ہے اس دوران گجرات اور شمالی مہارشترکی ساحلوں کے ساتھ ساتھ سمندری علاقوں میں اگلے دو دنوں تک ساٹھ سے پینسٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی ربطار سے تیز ہوایے چل سکتی ہیں اور ساحلی علاقوں میں طوفان کے ساتھ زوردار بارش ہونے کا امکان ہے طوفان کے پیش نظر ماہگینوں کو اگلے کچھ دنوں تک سمندر میں نہ جانے کی سالہ دی گئی ہے واضح ہو کہ گجرات کے پور بندر کچھ وڈورا احمد آباد اور دیگر کئی علاقوں میں سیلاب جیسی حالت بنی ہوئی ہے بحر عرب میں انیس سو سرسر کے بعد یعنی ارتالیس سال میں پہلی بار آسمان میں ایسی قلبلی مچی ہیں جب زمین کے ایک بڑے حصے کو پار کر کے ایک طوفان سمندری طوفان سائیکلون بن رہا ہے آئی ایم ڈی نے دوسری ریاستوں کے سلسلے میں جانکاری دی ہیں کہ گزستہ دو دنوں میں راجستان جارکن اتر پردیش اور بحار میں بارش میں کمی درج کی گئی ہیں جبکہ کیرل میں مسلسل ہو رہی بارش کے وجہ سے آبی جماعوں کا سامنا ہے مکم موسیمیات ریاست میں اور ریاست میں اورنج الورٹ جاری کیا ہے اور دلی انسیار میں گزستہ رود بھی بارش ہوئی ہیں جس کے وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا تھا اور اس وجہ سے لوگوں کو جام کی پریشانی جلنی پڑی راجستان میں کچھ دنوں سے بارش میں کمی آئی ہیں حالانکہ لوگوں کو سیلاب اور آبی جماعوں کی وجہ سے کافی مشکلات پیش آ رہی تھی چلیے بڑی خبر اب ریشیا اور یکرین کے حوالے سے جہاں لگاتار ان کے درمیان جنگ جاری ہیں اور ایک نیا تازہ حملہ یکرین کی جانب سے کیا گیا ہے روس پر یکرین کے جانب سے روس کے علاقے بلکور رود پر ایک حملہ کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ پانچ افراد اس حملے میں حلاق جبکہ سنتیز دیگر زکمی ہو گئے ہیں کلیشٹر باموں سے یکرینی حملے میں حلاق افراد میں ایک خاتون بھی شامل ہے ریپورٹ کے مطابق زکمیوں میں سے ساتھ کے حالت نازک بتائی جا رہی ہیں اور دوسری جانب یکرین کے صدر ویلی آدمیر زنسکی نے ائر فورس کمانڈر کو برطرف کر دیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز یکرین کا ایپ سکسٹین تیارہ روسی حملے کو ناکام بناتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا تھا اور یکرینی فوج نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایپ سکسٹین تیاری کا پائلٹ بھی خلاق ہو گیا تیاری کا روسی حملے کو ناکام بنانے کے دوران رابطہ منکتہ ہوا تھا امریکی دفاع حکام کا کہنا تھا کہ ایپ سکسٹین تیارے کا تباہ ہونا روسی حملے کا نتیجہ نہیں تیارے کے تباہ ہونے کی وجہ ممکنہ طور پر پائلٹ کی غلطی ہو سکتی ہے اور رپورٹ کے مطابق یکرین کو روہ ماہی امریکہ سے چھ ایپ سکسٹین تیارہ لڑا کا تیارے ملے تھے یکرینی صدر زنسکی نے چار اگستوں کو ایپ سکسٹین تیارے استعمال کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن روس کے یکرین کی جانب سے ایک تازہ حملہ ہوا ہے اور اس میں بتایا جارہا ہے کہ پانچ افراد حلاق جبکہ سینتی زکمی ہیں جن میں سے سات کی حالت نازک بتائی جارہی ہے بڑھتے آگے بات ذرا جرمنی کی کرتے ہیں جہاں پر افغان باشندو کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے افغان باشندو کے خلاف پہلی بار یورپ بر میں آپریشن شروع ہو گیا ہے جرمنی نے افغان باشندو کو ملک بدر کر دیا ہے جرمنی حکومت کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک بدر ہونے والے تمام افراد افغان شہری ہیں جو سزایاتہ مجرم ہیں اور انہیں جرمنی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور ان کے خلاف ملک بدری کے احکامات جاری کیے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جرمنی کا افغان طالبان حکومت سے سفارتی تعلق نہ ہونے کے باعث حکومت کو دیگر ذرائع استعمال کرنے پڑے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حوالہ دیا سیکیورٹی ذرائع کا حوالہ دیا گیا ہے کہ قطر ایئر ویس کی ایک چاٹوٹ پرواز نے کابل کے لیے ایئرپورٹ سے اڑان بھری تھی جس میں اٹھائیس افغان سوار تھے وہ داخل ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھی یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا یہ آپریشن دو ماہ کے خپیہ مذاکرات کا نتیجہ تھا جس میں قطر نے برلین اور طالبان حکام کے درمیان رابطے کا کام کیا رپورٹ کے مطابق ملک بدر خونے والے تمام افراد کو ہزار یورو دیے گئے ہیں واضح رہے کہ دو ہزار اکیس میں افغان طالبان کی حکومت اقتدار میں آنے کے بعد پہلی بار جرمنی سمیت یورپ بر سے افغان شہریوں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے ناظرین اسی کے ساتھی اردو خبرنامہ اختام پر زیر ہوا چاہتا ہے اپنے میں اسفان گاہ اور کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی